ہلو فرانیز ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیا گدر ٹو پتھان کے کلیکشن کو بیٹ کر پائے گی پتھان کا انڈیا کلیکشن ہے 543 کروڑ نیٹ میری ہاتھ جڑ کے ریکویسٹ ہے یہ میرا اپینین ہوگا اس لئے دونوں ہی فلموں کے فین سے دونوں ہی سٹار کے فین سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی گالی گلوچ مت کرنا اپنا اپینین رکھنا لوجیکلی بات کرنا اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور ہم اپینین جو لگانے والے ہیں جو پریڈکشن کرنے والے ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں 24 اگستہ کیونکہ 25 اگستہ کو ڈریم گل ٹو آ جائے گی اور بھائی تین فلمیں پھر باکس آفیس کے اوپر چلنے والی ہیں ایک تو اپنا اوم جی ٹو ہو جائے گی گدر ٹو ہو جائے گی ڈریم گل ٹو ہو جائے گی ڈریم گل ٹو بھی ایک اچھی خاصی فرنچائز یہ ہے اس کا بھی فین بیس ہے تو اس کے بعد سکرین ڈیوائیڈ ہو جائیں گی اس کے بعد اندازہ لگانا مشکل ہوگا کیونکہ وہ تب ڈیپینڈ کرتا ہے جب ہمیں گدر ٹو کی سکرین پتا ہوں گی پر اتنا کہہ سکتا ہوں 24 اگستہ گدر ٹو دھاڑے گی اور تگڑے تڑھیکے سے دھاڑے گی اب ہم کہاں پر تھے ہم تھے بھائی ڈے فور کے اوپر گدر ٹو ہے 173 کروڑ کے اوپر اب میں انڈیپینڈنس دے کا یعنی کل کی کلیکشن لگاتا ہوں 55 کروڑ رپا تو میرے حساب سے ڈے سکس پر بھی تیس کروڑ لے کر آ رہی ہے اگر تیس کروڑ لے کر آتی ہے 228 میں تیس ایڈ کرتا ہوں تو پہنچ جاتا ہے 258 کروڑ اب 258 میں میں ڈے سیون یا کی تھسڈے پر چار کروڑ کا ڈراؤپ لیتا ہوں بولتا ہوں 26 کروڑے لے کر آتی ہے تو پہنچ جائے گی 284 کروڑ 284 کروڑ ساتھوے دن تک اب ڈے ایٹ یعنی کی پھر سے آ گیا فریڈے فریڈے بھائی بگ ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے سیگنڈ فریڈے یہ پھر سے تیس کروڑ لے کر آتی ہے تو پہنچ جاتی ہے 314 کروڑ اب آ جائے گا موسٹ ایمپورٹنڈ سیٹڈے اینڈ سنڈے ڈے نائن یعنی کی سیٹڈے 35 کروڑ کی میری پریڈکشن ہے یہ پہنچتی ہے اگر 35 کروڑ کے پاس تو ہو جائے گا 349 کروڑ روپیز 349 کروڑ روپیز اب لوگ ابھی بھی ایسے بہت بچے ہیں جنہوں نے فلم نہیں دیکھی ہے اور وہ ضرور دیکھنے جائیں گے جو ڈے ٹین یعنی کی سنڈے یعنی کی 20 اگست کو یہ فلم کماتی ہے 40 کروڑ تو یہ پہنچ جائے گی 389 کروڑ روپیز 20 اگست تک اس کے بعد اگر میں مائنس کرتا ہوں 543 میں سے اور بھائی صاحب 389 کروڑ تو رہ جاتا ہے 154 کروڑ روپیے ابھی بھی اس کو 154 کروڑ روپیے چاہیے ہوں گے 20 اگست کے بعد اگر ایسے ہی چلتا ہے پتھان کا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہمارے پاس بچے ہیں چار دن ویسے تو پت نہیں اس کا کتنا لمبا رہنے والا ہے پر میں 24 اگست تک پریڈیشن کروں گا اب ان چار دنوں میں مان کر چلتا ہوں یہ 10-10-10-10 کروڑ روپیے ایچ لے کر آتی ہے 20 سے لے کے اور 24 تک تو یہ پہنچ جائے گی 389 میں اگر میں 40 ایڈ کرتا ہوں تو یہ پہنچ جائے گی 429 کروڑ روپیز کہاں تک 24 اگست تک اب 25 سے کیا ہوگا سکرینیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تب تک اس کے پاس رہ جائے گا صرف 114 کروڑ روپیے بیٹ کرنے کے لیے پتھان کو اب آپ لوگ آ جاؤ کمنٹ باکس میں اور بتاؤ کیا یہ پتھان کو بیٹ کر پائے گی اگر اس کو اچھی خاصی سکرینز مل گئی تو بھائی میرے حساب سے یہ بیٹ کر جائے گی کیونکہ پبلک جو ہے بہت زیادہ دیوانی ہو چکے اس فلم کی اور اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اگر تینوں فلموں کو سکرینز ملتی ہیں تو آسان بھی نہیں ہونے والا کیونکہ 114 کروڑ روپیے ہوگی تب اس کی جو رفتار ہے ہو سکتا ہے دھیمی ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگ فلم دیکھ چکے ہوں گے اور ڈریم گرڈ ٹو کو دیکھنے جائیں گے تو بھائی آپ لوگوں کا کیا اپینین ہے وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور بھائی میری پھر سے ریکویسٹ ہے گالی گلوچ مت کرنا ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو چنل کو سبسکرائب کر دینا تھنکس پور ووچنگ